اگر پنجابی میں شیر پڑھنے کی اجازت دے دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں اگر نہیں ہے تو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں آپ جس مرضی زبان میں پڑھیں اگر آپ اجازت دے گے تو یہ میں اپنے کپتان کی بات کرنے لگا ہوں کہ میں موسیٰ نہیں پرودی عظم نل پیار کرنا ماں میں موسیٰ نہیں پرودی عظم نل پیار کرنا میں ہر فراؤن دیکھ گے چکن تو انکار کرنا شکریہ میرے کولوں میرے کولوں نہیں ہندی کسے چھوٹے دی طرف داری میں سچائے سے سچائی تا پرچار کرنا ہے اللہ دے نڈنوے ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کو پتہ ہے جنہوں نے جالی فارم فورٹیز عمل لیا ہوا ہے اور میں حران ہوں حدیث بھی ہوتی ہے نات بھی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہے ہم جالی بیٹھے ہیں اور پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں میں تو ان کی حوصلے کی داد دیتا ہوں جس جتنی جلدی میں ہمارے قائد کو ہماری بشرا بی بی کو اور گجران والے کی ایٹی سینے عدالتوں نے سزائیں دی ہماری اپیلیں جو ہیں وہ پندرہ منٹ کے لیے سنی جاتی ہیں پھائیں دن کے لیے ارجن ہوتی ہیں ہم اگر اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ غائرہ نہیں نہیں ہے میری جناب سے درخواست ہے کہ ان حد کندوں سے نہ آپ ہم سے ہماری اپنے قائد عمران خان سے محبت چین سکتے ہیں نہ آپ ہمیں توڑ سکتے ہیں نہ پارٹی سے وفاداری بدلوا سکتے ہیں آپ نے نو مئی کا جو جھوٹا بیالیا تھا اس پہ ہمیں پبندے سلاسل کر کے دیکھ لیا سزائیں دے کر دیکھ لیا قیدوبند میں رکھ کر دیکھ لیا الحمدللہ پارٹی نہیں ٹوٹی نشان چین کے دیکھ لیا پارٹی نہیں ٹوٹی آٹھ فروری کو ثابت ہوا کہ عمران خان کی پارٹی جیتی آٹھ فروری کو ثابت ہوا کہ کپتان کا دیا ہوا شہر جیتا آٹھ فروری کو ثابت ہوا کہ عمران کے حکمرانی عوام نے کس کو دیا اور عمران خان کا نظریہ جیتا میں اس عیوان کے توسط سے ان کو بھی یہ میجز دینا چاہتا ہوں اور سپیشلی کومنٹ آف پنجاب کو جہاں پر ایک نیا ادائی جاد ہوا ہے سپر آئی جی کا کہ آپ جتنے مرضی ظلم ہم پہ ڈالے آپ جتنے مرضی مقدمات جو ہم پر قائم کر لیں لیکن یہ نہ محبت ختم ہوگی نہ اس کا دیا ہوا شہر ختم ہوگا نہ اس کے نظریہ ختم ہوگا بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور یہ اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک ہم یہ جارلی منڈٹ والوں سے اپنا منڈٹ واپس نہیں لے لیتے اور میں یہ بات اور کہنا چاہوں گا سپیکر صاحب میں نے پرویلیزی قویسچن بھی جناب کے پاس سامیٹ کروایا ہے اگر تو اس ہاؤس کا تقدس برقرار رکھنا چاہتے ہیں ایز اے میمبر میری گزارش ہوگی کہ اس ڈی ایس پی کو بلوائے آ جائے اور اس کو ڈیس پی سپرام سروس کر آ جائے میں آپ کو ایک بات بناتا ہوں اگر چھپی سپرائل کو ہم پورمر لوگ نہ ہوتے تحریک انصاف ایک پورمر جماعت نہ ہوتی جس طرح میرا وہاں انہیں ایک سو دو میں ورکر ہزاروں کی تدار میں ہی کٹا ہوا تھا میں اگر چاہتا میں کوئی تخریب کار ہوتا میں کوئی دہشت گرد ہوتا میں کوئی غدار ہوتا میں کوئی انٹی سٹیٹ ہوتا تو اس دن اس شہر فیصلہ بات میں ہر طرف آگی آگونی تھی اور میری پارٹی کے ورکر نے یہ ثابت کیا کہ ہم پورمر لوگ ہیں ہمارے اوپر اسی طریقہ سے اس منی ڈیس پی جیسے لوگوں نے یہ سارے وقوعے کر کے ہم پر نو مئی کے جھوٹے مقدمات بنائیں جس کے لیے آج بھی ہم سلا پہ اتجاج ہیں جس کے لیے آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک چوڈیشل کمیشن بنائیں میرا نو مئی میں کردار ہو مجھے چراہے میں لٹکا دیں ہم اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں ہم محبے وطن ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے ہم پارلیمنٹ کی سبرمیسی چاہتے ہیں ہم آئین کی سبرمیسی چاہتے ہیں اگر اگر فنڈیمنٹل رائٹس اگزیسٹ کرتے ہیں تو پھر فنڈیمنٹل رائٹس میں یہ رائٹ ہے فریڈم آف مومنٹ کا یہ فنڈیمنٹل رائٹس میں ہے رائٹ آف اسیمبلی کا یہ فنڈیمنٹل رائٹس میں ہے فریڈم آف سپیچ کا میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد کی وہ ریلی اس کی فٹے ہی نکلوائیے اس میں دیکھئے کہ ہم نے کون سے کسی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے ہم نے کیا کسی سٹیٹ کے خلاف دارہ بازی کی ہے ہم نے صرف ایک بات کی ہے کہ فارم فورٹی سیون والے جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں ان کو واپس گھروں میں بیجیں ہم نے صرف ایک بات کی ہے کہ جو ہماری مخصوص نشستیں جس کی آئین بھی گنجائش نہیں دیتا جو دوزدادلی سے لیے وہ ہمیں واپس دی جائیں اگر یہ غیر آئینی ہے تو یہ بات میں نہیں کرتا اگر آئینی ہے تو میں کرتا رہوں گا ہم نے یہ ایک بات کی ہے کہ نو مہی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو جینوین ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے لیکن اگر یہ بات بھی غیر آئینی ہے تو یہ بھی میں نہیں کرتا میں نے یہ بات کی اپنی اس ریلی میں کہ پیئر ٹرائل دینا چاہیے موسیقی موسیقی